ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل ویلکم ٹو مائی ہاس ٹور سو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہمارا گھر کیسے لگتا ہے تو سب سے بہلے یہ باہر جو آپ نے دیکھا تو میں نے یہ پیارا سا سمپل سا ڈیسن سا ہوم جس پہ لکھا ہوا ہے تو وہ ہنکیا ہوا ہے گھر کے باہر اور اندر جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بورٹ جس پر سارے پوزیٹیو بورٹ ہیں تو اس کو ہنکیا ہے تاکہ نظر اس پہ پڑے تو یہاں پر میں نے سینٹائزر رکھا ہے اپنا چھوٹو سا پرس رکھا ہے ہم سب کے سارے شوز اور تھوڑا سا ڈیکوریشن اور جیسے یہاں آ جائے تو یہ کبرڈ جس میں سب کے جیکٹس ہینگ ہوئے ہوتے ہیں چھوٹو سا کبرڈ ہے اس طرف ایک لیمپ رکھا ہے جس کے اوپر میں نے چھوٹے چھوٹے سے ڈیکوریشن کے پیسز رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت سارے چیزیں تو میں نے ریموف کر دی کیونکہ بچوں کا گھر ہے بچے ہوتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے مینٹین رکھنا اور اسی کے ساتھ پھر ہمارا لیونگ روم سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا لیونگ روم یہاں پر ٹیپل رکھا ہے اوپر پینٹنگ ہے اور یہ جاڑو جو ہے جاڑو کی طرح ایک ڈیکوریشن ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہاں بیبی ویل کا یہ پلائی میٹ ہے اور اس کانر میں بیبی ویل کا ماما روس ونگ ہے جو کہ دی بیسٹ ہے اور اس میں وہ مزے سے لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیسکٹ میں نے رکھی ہے جس میں اس بچے کی ضرورت کی چیزیں ہیں جانماز ہے اور بس بچوں کا گھر ہے تو ہر جگہ آپ کو بچوں کی چیزیں ہی نظر آئیں گی مجھے بڑے سے اولڈ فیشن ڈائننگ ٹیبل کا پسند تھا مجھے تو میں نے یہ لیا ہے اور یہ چھوٹا سا ڈیکور میں نے کیا ہوا ہے میں نے یہاں پر سارا بلیک ٹیم ہی رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں بلیک ہی ہو پتہ نہیں مجھے بلیک ڈائننگ ٹیبل اور بلیک ڈائننگ ایریا کا پسند تھا اور اگر بچوں کا گھر ہے تو یہ باؤنسر رکھا ہوا ہے اور اس وال پر میں نے بلیک پینٹنگ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر میری پوری زندگی گزر رہی ہے یہاں پر میرا مایکرو ویو ہے اس کے اوپر میں نے کھا بھئی کی بکٹر لگائی ہے اور آٹیوں کی مشین اور یہ اگین بچوں کا گھر ہے تو بچوں کی چیزیں ہی آپ کو نظر آئیں گی ہر جگہ پر اور یہ سمپل سا سنکھ ہے اور پھر یہ باٹل سینٹائزر ہے سٹو ہے ڈشواشر ہے اور بس جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں کچن کی تو وہی ہے اور ایک بار پھر بچوں کا گھر ہے تو آپ کو فریج کچھ ایسے نظر آئے گا جی ہاں فریج کے اوپر جو ہے تو پھر سے وہ چیڈیوز اور سیڈیول وغیرہ پڑے ہیں فارمولا اور اس فریج سے پتا چلتا ہے کہ ہماری گھر چھوٹی چھوٹی بچے ہیں کچن کی بیک پہ ہمارا چھوٹا سا واش روم ہے جہاں پر بچوں کی ڈائپرز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ہادی کو آج کل میں پاٹی ٹریننگ کرا رہی ہوں تو وہی ہے اور یہ اب ہم نیچے آگئے ہیں کچن کی سائٹ پہ سٹیرز ہیں تو ہم نیچے اب آگئے ہیں یہ ہمارا بیسمنٹ ہے جہاں پر ہادی کا بچوں کا زیادہ ٹائم یہاں گزرتا ہے ان کے ٹائز وغیرہ یہی ہے اور میری ہزبن بھی ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو آج کل وہ یہی ہیں ویسے وہ جو گیسٹ روم ہے تو پہلے وہی ان کا آفیس ہوتا تھا ابھی گرنپا اور گرنما ادھر ہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بیسمنٹ ہے اور اس بیسمنٹ میں تو بالکل میں نے سیٹ نہیں کیا یہاں پر سارا کبار ہمارے دن پڑا ہے اور ہمارے بیسمنٹ کا ایک حصہ یہ والا جو ہے یہ فینشٹ ہے اور یہ والا جو ہے یہ نہیں ہے جہاں پر ہماری لانڈری کا سارا سامان اور ہمارے گھر کا اور سب کچھ جو کچھرہ اور کبار ہے تو یہاں پر ہے بہت ہی سکیری لگ رہا ہے بس ڈر مت چاہیے گا آپ لوگ لیکن ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں پر کپے دوتی ہیں یہ ہمارا ڈیپ فریزر رکھا ہوا ہے اور یہ واشر ہے اور ڈرائر ہے اور یہ ہمارا فرنس ہے اور بس اس جگہ کو ہم نے خود وہ بنانا ہوگا اچھا جی ہم اوپر آ گئے ہیں اور آپ کو میں اپنے یہ والا گیسٹ روم ہے جہاں پر اب گرینڈ پا گرینڈ ما رہتے ہیں یہ جو ہے اس کے ساتھ ایک کبرٹ ہے اور یہ ہے ہادی کا پلی روم ہادی اپنے روم میں نہیں سوتا وہ ہماری روم میں سوتا ہے اور یہ اس کے بکس بغیرہ اور اس کے کچھ ٹوئیز بغیرہ یہاں ہوتے ہیں یہ راکنگ چیر ہے جس کو ہم بیٹھ کر اس کو راک کرتے ہیں اور اس کو بک پڑھا ہوں اور یہ جیسے ہی انٹر ہو جائے ہم تو یہاں ایک کبرٹ ہے اور ابھی چلتے ہیں میری روم میں تو یہ جیسے ہی انٹر ہو جائے ہم تو یہاں ایک کبرٹ ہے اور بیک گراؤنڈ میں بیوی ویل کے آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے اور بس یہی ٹائم ہے میں وائس آور کر رہی ہوں اور یہ ہے گریب ہادی کا اور اس کے ساتھ ہی ایک اس کا بچوں کا ہیومیڈی فائر ہم نے رکھا ہے کیونکہ ناک بند ہو جاتی ہے اور یہ ساری بچوں کی چیزیں سیڈو کریم اور پتہ نہیں کیا کیا نوس فریڈا اور یہ میرا وارٹر باٹل ہے یہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے اب بیڈ ہے ہمارا اور سمپل سا بیڈ ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر بیوی ویل کا بیسنٹ ہے اور نیچے ہم میں نے ان کا وہ نوائس مشین وہ زمین پر ہی رکھا ہے تو دونوں بچے یہی سوتے ہیں میرے ساتھ موسیقی